موسیقی اسلام علیکم اوریل پروپرٹی سے احمد ولید آپ سے مخاطب ہوں اور آج ہم آپ کو بزرڈ کروائیں گے یہ انیس مرلا کا ایک کلاسیک وائٹ ہاؤس جو کہ کارنر کا گھر ہے اور بہت ہی خوبصورت گھر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پورے کارنر کو اس نے کور کیا ہوا ہے سو بات کریں اس کے لوکیشن کی تو بہریہ ڈاؤن اسلام آباد میں بڑی پرائیم لوکیشن پہ یہ گھر لوکیٹڈ ہے ڈبل روڈ ہے سائیڈ پہ بھی فرنٹ پہ بھی اور کیا خوبصورت ایک وائٹ الیویشن یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے وائٹ انڈ بلیک کا کمبینیشن ہے آپ کو اس میں ریلنگز جو ہیں وہ بلیک میں ملتی ہیں اور وائٹ اس کی جو ہے وہ اکسٹیریے کے اوپر کلر آپ کو ملتا ہے سو بہت ہی خوبصورت گھر ہے بات کریں اکاموڈیشن کی تو آپ کو سکس بیڈروم اکاموڈیشن اس میں دی گئی ہے روف ٹاپ کے اوپر آپ کو یہاں پہ بار بی کیو سپیس بھی دی گئی ہے اور یہ بیلکنیز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کھڑے ہو کے باہر خوبصورت ویو انجائے کر سکتے ہیں اور کارنر کا گھر ہونے کے وجہ سے آپ کو اس طرف بھی انٹرس دی گئی ہے اور دوسری طرف بھی آپ کو انٹرس ملتی ہے یہاں پہ چار گھاڑیاں آپ پار کر سکتے ہیں سپیشیس کار پہنچ ہے سو بات کریں اس گھر کی آسکنگ پرائیس کی تو دس کروڑ پی آسکنگ پرائیس ہے جو کی نیگوشیبل ہے انیس مرلا کا یہ گھر ہے اور سکس بیڈروم اکاموڈیشن آپ کو اس میں ملتی ہے اور پراپر آپ اس گھر کو ڈبل یونٹ یوز کر سکتے ہیں سو انٹر ہوتے ہیں اس گھر کے اندر اور اندر سے آپ کو اس گھر کا کمپلیٹ ٹور دیتے ہیں سو گھر کے اندر انٹر ہونے سے پہلے یہ ریمپ آپ دیکھ سکتے ہیں کار پوچ کے سامنے ایلیویشن میں آپ کو دکھا چکا ہوں کارنر ہونے کی وجہ سے آپ کو پورے کارنر پر گرین بیل دیا گیا ہے اس کے اندر نیچرل پلانٹس لگے ہیں جو کہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں سو بڑا خوبصورت اس کا مین گیٹ ہے یہاں سے ہم آنٹر ہوں گے اور سامنے آپ کو وڈن ٹائل کا استوال ملتا ہے جو کہ بلکل سامنے آپ کی مین انٹری تک جاتا ہے بہت ہی خوبصورت اور الیگنٹ اس کی مین انٹری ہے ایک سالڈ وڈ کا بنا ہوا کروڈ آپ کو یہاں پہ دروازہ دیا گیا ہے ساتھ میں کیلگرفی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا پیارا ہے کلاسک تھیم کا اس کے یہ دروازہ ہے اس کے اوپر ایک ہنگنگ لائٹ ہے اور یہاں پہ رائٹ ہینڈ سائیٹ پہ آپ کا آرٹیفیشل لون ہے گھر کے سامنے بڑا خوبصورت لون ہے اور آپ ونڈوز دیکھیں یو پی ویسی کا آپ کو دیئے گئی ہیں ساتھ میں کلیر گلاس یوز کیا گیا ہے وال لائٹس دیکھیں بڑی پیاری لگ رہی ہیں اپنے تھیم کے لحاظ سے یہ گھر بہت ہی خوبصورت ہے جن لوگوں کو وائٹ ہاؤس پسند آتے ہیں ان کے لئے بیس آپشن ہے یہ سٹون ورک آپ دیکھیں ایلیویشن کے اوپر ساتھ میں یہ بیلکنی ہے اس کی بلیک کلر کی آپ کی گرل ہے جو کہ کلر کے ساتھ جا رہی ہے آپ کے تھیم کے ساتھ جا رہی ہے اور اس طرف ایک کار پوچ آپ کو دیا گیا ہے ایک کار پوچ آپ کو دوسری طرف دیا گیا ہے اور جلدی سے ابھی ہم گھر کے اندر انٹر ہوں گے اور اندر سے ایک ڈیٹیل ٹور آپ کو اس گھر کا دوں گا یہاں پہ یہ کار پوچ آپ دیکھ لیں یہ اس طرف ایک کار پوچ ایک دوسری طرف یہاں پہ آپ کی تین گھاڑیاں پارک ہو سکتی ہیں وہاں پہ بھی دوسری طرف بھی ایک گھاڑی پارک ہو سکتی ہے ٹوٹل فور گھاڑیوں کی پارکنگ ہے اوپر اس کے ایک بڑا سا ٹیرس ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک بڑی پیاری گرل دی گئی ہے میٹ بلیک کلر کی سیم آپ کو اس طرف بالکنی میں نظر آ رہی ہے اور یہ اس کی مین انٹری ہے پروپر اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اوپر سے اس کو کرو بنایا گیا ہے یہاں سے ہم انٹر ہوں گے یہ آپ کا مین ڈور جو کہ بہت ہی ایک الیگنٹ دروازہ ہے اس کے اوپر ہینگنگ لائٹ ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ یہ کلگرفی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جلدی سے آپ کو اندر لے گئی آتے ہیں اور اندر سے اس گھر کا کمپلیٹ ٹور دیتے ہیں سو یہ اس کی مین انٹری انٹری کے ساتھ ہی ایک خوبصورت آپ کے انٹر سٹو بھی ڈیزائن کی گئی ہے بلکل سامنے آپ جو دروازہ دیکھ رہے ہیں وہ جو دروازہ اوپن ہے وہ کچن کا دروازہ ہے ساتھ اس کا لیونگ گریہ ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ گیسٹ روم ہے یہ اس کا گیسٹ روم ہے اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ آپ کا رائنگ ڈائننگ ہے اور سپیشیس آپ کو لیونگ گریہ دیا گیا ہے وال مولڈنگز آپ دیکھ سکتے ہیں والز کے اوپر بلکل وائٹ ٹیم کو یہاں بھی کانٹینیو کیا گیا ہے سیلنگ کے اوپر آپ کو وارم لائٹ نظر آ رہی ہے اور یہ آپ کا گیسٹ روم ہے اس کو انکلوڈ کر کے آپ کے سکس بیڈروم اکامنڈیشن اس گھر میں ملتی ہے تین بیڈروم نیچے ہیں تین بیڈروم اس کے فرس فور پہ ہیں اور بہت خوبصورت فلورنگ آپ دیکھیں وائٹ فلورنگ ماربل گرینز اور یہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ ہے آپ کا ڈرائنگ روم ابھی آپ کو ڈرائنگ روم میں دکھاتا ہوں سو گیسٹ کے لیے آپ کی انٹرس لابی سے یہ انٹری دی گئی ہے ایک انٹرس اس کی دوسری طرف ہے جو کہ گھر کی طرف سے اور یہاں سے اب ادھر سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں اور گھر کی سائٹ سے بھی آپ انٹر ہو سکتے ہیں دونوں کی طرف سے آپ کو انٹری یہاں پہ دی گئی ہے سو ابھی آپ کو ادھر سے لے کے آتا ہوں اور ڈرائنگ روم میں دکھاتا ہوں ڈرائنگ روم کے بعد ہم اس کے بیٹرومز دیکھیں گے یہاں پہ آگے بڑھیں تو یہ آپ کا ڈرائنگ روم اس کے ساتھ ہی کمبائن میں اس کا ڈائننگ ایریا ڈیزائن کیا گیا ہے سامنے آپ کا ڈائننگ آ جائے گا اس طرف آپ کے یہ ڈرائنگ روم کی سٹنگ آ جائے گی وائٹ انڈ بلیک میں اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے زگ زگ سٹائل میں آپ دیکھیں بلیک ٹائلز یہاں پہ یوز کی گئی ہیں اور سیم والز کے اوپر آپ کو مولڈنگ ہوئے ایک نظر آ رہا ہے کرٹنز پورے انسٹال ہیں فائیو بلیڈ فینز آپ کو یہاں پہ دیئے گئے ہیں سامنے یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھر کی طرف سے اگر آپ نے ڈرائنگ روم میں آنا ہو تو اس کے لیے ایک سیپرٹ ڈور دیا گیا ہے اور ساتھ ہی یہ دروازے کے پیچھے آپ کا پاورڈر واش روم ہے جس کو ڈرائنگ روم کے ساتھ رکھا گیا ہے تاکہ آپ کا گیسٹ ایزلی یہاں پہ یوز کر سکے بڑا پیارا پاورڈر واش روم آپ ٹائل دیکھیں بڑی خوبصورت ہے گولڈن آپ کو یہاں پہ یہ آپ کا وینٹی سیٹ اپ دیا گیا ہے اور کنسیل آپ کو شاور بارڈی یہاں پہ دی گئی ہے جلدی سے ابھی موو کریں گے اس کے بیڈرومز کی طرف بیڈرومز آپ کو دکھاتا ہوں پہلے گیسٹ روم دکھاؤں گا بعد میں آگے بیڈرومز دیکھیں گے ساتھ میں یہ سپیشیس ایریہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں بڑا سپیشیس ہے اس طرف ڈائنگ اس طرف آپ کا ڈرائنگ روم بلکل سامنے ہے آپ کا گیسٹ روم یہاں سے یہ مین انٹریز ہم انٹر ہوئے تھے اور یہاں سے انٹر ہوتے ہی اگر آپ کا گیسٹ رات ٹھہنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے ایک ویسٹ آپشن ہے کہ دروازے کے ساتھ ہی آپ کا یہ گیسٹ روم ڈیزائن کیا گیا ہے کرٹنز دیکھیں پروپر انسٹال وال کے اوپر آپ کو مولڈنگ ورگ ملتا ہے سیلنگ بلکل سمپل وائٹ ٹیم کو یہاں بھی کانٹینیو کیا گیا ہے فلورنگ پہ بھی وائٹ ٹائل بڑا گرینز بڑا پیارا اس کا ٹیم ہے کلاسک ٹیم کرٹنز آپ دیکھیں خوبصورت کرٹنز یہاں پہ لگائے گئے ہیں اور اس طرف آپ کی بیڈ وول ہے بڑی پیاری بیڈ وول یہاں پہ آپ کا بیڈ آئے گا ساتھ میں سٹنگ کی سپیس بھی آپ کی بچ جاتی ہے سپیشیس بیڈروم جس گھر میں آپ کو دیئے گئے ہیں اور اکاموڈیشن بھی کنال کے گھر سے زیادہ ہے کنال میں پانچ بیڈروم ہوتے ہیں اس میں آپ کو سکس بیڈروم دیئے گئے ہیں اور کورڈ ایریا بھی کنال کے گھر سے زیادہ ہے اور ساتھ ہی اس کی وارڈروب اور اٹیچ واشネوم ہے یہ وارڈروب آپ دیکھیں ووڈن شیٹ کا یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے اور بلیک ہینڈلز یوز کیے گئے ہیں بڑا پیارا کمبینیشن ہے نیچے اس کے لائٹ کا استعمال کیا گیا ہے ساتھ ہی آپ کا یہ واش وام ہے جو بھائی جن کیا پیارا واش وام ہے یہ وینٹی آپ چیک کریں لگ رہا ہے ساری وینٹی ہی ماربل کی بنی ہوئی ہے ماربل شیٹ کا یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے سامنے وینٹی میرر ہے اور باٹم ٹو ٹاپ یہاں پہ آپ کو ٹائل ورک ملتا ہے سامنے آپ کا شاور اور بڑی پیاری ٹائل یہاں پہ یوز کی گئی ہے سو اس گھر میں آپ کو کوئی بھی اوور چیز نہیں ملے گی بڑی پیارا اس کا انٹیریٹ ڈیزائن کیا گیا ہے وائٹ تیم کو سارے گھر میں کانٹینیو کیا گیا ہے اس کے سامنے آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ خوبصورت یہاں وہ میرر نظر آ رہا ہے ڈیکوریشن پیس یہاں پہ رکھے گئے ہیں اور یہ ہے آپ کا ایک سپیشیس لیونگ ایریا ٹی وی لاؤنج سیلنگ بڑی پیاری وارم لائٹ فائٹ کے ساتھ بڑی اچھی لگ رہی ہے وال مولڈنگز آپ دیکھ سکتے ہیں والز کے اوپر یہ آپ کی میڈیا وال ہے جس کے پیچھے ٹائل ورک کیا گیا ہے سائیڈ پہ آپ کو اوپن ریکس ملتے ہیں وڈ کے کیونکہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں اور سامنے وہ جو انٹرس آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سیکنڈ انٹرس ہیں آپ دوسرے کارپورچ سے یہاں پہ آ سکتے ہیں اور سٹیرز بھی اسی طرف ہیں ساتھ میں اس طرف بھی ایک آپ کو بیڈروم دیا گیا ہے اس کے ساتھ تاکہ آپ اگر ادھر سے گیسٹ کو لانا چاہ رہے ہیں تو اس کو بھی آپ ایسے گیسٹروم بھی یوز کر سکتے ہیں اور سیلنگ دیکھیں بڑی پیاری سیلنگ اور یہ جو دروازہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ سامنے بلکل کارپورچ سے آ رہا ہے دوسرے کارپورچ سے ابھی ہم ادھر بھی جائیں گے آپ کو میں وہ بھی دکھاتا ہوں اس کے ساتھ یہ ایک اس طرف بیڈروم ہے سو ابھی ہم وزٹ کریں گے اس کا کچن جو کہ بلکل سامنے ہے اور بعد میں آپ کو میں بیڈروم دکھاؤں گا یہ پورا سپیشیس ایریا مطلب کنال کے گھر سے کھلا گھر یہ لگ رہا ہے اس کا فلور پلین اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ دروازہ جو ہے یہ ڈرائنگ روم کا ہے گھرولی سائٹ پہ اور بلکل سامنے آپ کا کچن ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ایک الیگنٹ کچن ہے اس کی تھیم کے لحاظ سے کلاسیک تھیم کا آپ کا یہ کچن کاؤنٹر ٹاپ آپ کو ڈارک شیپ پہ ملتا ہے اور نیچے آپ کے وائٹ ڈی کومپیٹنٹ آپ کے کیابنٹس ہیں نیچے فلورنگ پہ بھی آپ کو ایک ڈارک پیچ دیا گیا ہے بلک کلکہ درمیان میں ہیں آپ کا ایک بڑا سا آئی لینڈ اور آپ کے کیابنٹس دیکھیں بڑے پیارے مائکرو ویف اون ساتھ میں ڈبلڈ اور فریج کے لیے جگہ چھوڑی گئی ہے یہاں پہ آپ کی ساری اپلائنسز گئی ہے کیابنٹس ہو گئے ساتھ میں باٹن ٹو ٹاپ آپ کو کیابنٹس دیے گئے ہیں پوری سپیس اچھی غازی اور یہ آئی لینڈ کے اوپر بھی آپ ڈائن ان کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ بیک فیسٹ صبح صبح یہاں پہ بیٹھ کے کچن میں ہی کر سکتے ہیں اور اس کے پیچھے آپ کو پروپر کلوز شیف کچن بھی دیا گیا ہے جو کہ ساتھ ہی ہے اس کے اور یہ آپ کا کچن مین کچن یہ آپ کا سیو رہے گا وہاں پہ آپ ہیوی ککنگ کر سکتے ہیں یہ پیچھے آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ آپ کی گلاس کیابنٹس آپ دیکھیں پروپر یہاں پہ ایکسیسریز آپ کو دی گئی ہیں وہ ٹائل بڑی اچھے کلر کی یوز کی گئی ہے ساتھ ہی یہ پیچھے آپ کو ایک کلوز سیکنڈ کچن دیا گیا ہے یہ شیف کچن ہے یہاں پہ آپ ہیوی ککنگ کریں گے وہ سامنے آپ کو شیف کی انٹس پر نظر آ رہی ہے جو کہ باہر گلی سے ڈائریکٹ لی یہاں پہ آ سکتا ہے گھر کی اندر سے گزر کے اس کو آنے کی صورت نہیں ہے پرائیویسی کو بھی پروپر منڈین کیا گیا ہے اور کچن کافی کھلا کچن ہے بڑا کچن ہے اور اسی طرح کا کچن آپ کو فرسٹ ور پہ بھی دیا گیا ہے کیونکہ یہ گھر ڈبل یونٹ ہے تو سیکنڈ فیملی کے لیے فرسٹ ور پہ بھی ایک بڑا کچن دیا گیا ہے سو ابھی آپ کو بیڈروم وزٹ کرواتا ہوں جو کہ بالکل اس کے ساتھ ہے یہ فرس بیڈروم سیکنڈ بیڈروم اس گھر کا ہم وزٹ کر رہے ہیں اور سامنے یہ آپ کا بیڈ گئے ریا بڑا خوبصورت سامنے کرٹنز بھی پروپر انسٹال وال مولڈنگ سیلنگ آپ دیکھیں تو اسی طرح سے الیگنٹ سیلنگ فلورنگ پہ بھی سیم ٹائل کانٹینیو کی گئی ہے اچھے مناسب سائز کا آپ کا یہ بیڈروم ہے ساتھ میں آپ کا یہ کلوزٹ ایریا ہے جس میں آپ کو سیم وڈن شیٹ کی استعمال ملتا ہے ویڈ بلیک ہینڈلز اور سامنے آپ کا واش روم یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں تو سامنے بلکل آپ کا یہ واش روم وینٹی آپ دیکھیں سیم اسی طرح کی آپ کی وینٹی وینٹی میرر بڑا پیارا ہے سامنے آپ کا کموڈ بھی ہے اور کموڈ اور شاور جو ہے بلکل سامنے ہے سو بڑا پیارا واش روم ہے باٹم ٹو ٹاپ ٹائل جو ہے وہ لگائی گئی ہے اور مناسب سائز کے آپ کو واش روم یہاں پہ دیئے گئے ہیں ابھی وزٹ کریں گے سیکنڈ بیڈروم جو کہ بلکل سامنے ہے سیکنڈ انٹرز کے پاس یہ سامنے آپ کا یہ ساتھ ہی لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ یہ آپ کا بیڈروم مناسب سائز کا اس کو بھی آپ ایسے گیسٹ روم ہیوز کر سکتے ہیں کیونکہ بلکل سیکنڈ جو کار پوچ ہے سیکنڈ انٹرز کے ساتھ ہی آتا ہے اور سیم اسی طرح کے والز کو بھی ڈیزائن کیا گیا ہے فلورنگ پہ بھی سیم ہے اس روم کا سائز دوسرے روم سے ذرا بڑا ہے کمپیرٹیو لی کرٹن بھی آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں اور وارڈ روب ایریا بھی کافی بڑی آپ کو یہاں پہ وارڈ روب دی گئی ہے سیم شیٹ کا یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے اور سامنے ہی آپ کو یہاں پہ اس طرف یہ آپ کا واش روم ہے لائٹ اس کی ذرا آن کر لیتے ہیں سو بہت ہی پیارا الیگنٹ واش روم آپ کو دیا گیا ہے آپ یہاں پہ وینٹی دیکھیں تو آپ کو خوبصورت وینٹی دی گئی ہے اس کا جو باؤل ہے یہ وینٹی کے اندر ہی مرج ہے تاکہ پانی جو ہے وہ باہر سپیڈ آؤٹ نہ ہو آگے بڑھیں تو یہ بھائی آپ کا ہے ادھر کموڈ جس کی ٹائل ذرا مختلف کی گئی ہے اور یہ پروپر سیپرٹ آپ کا شاور کیبن ٹیمپرڈ گلاس یہاں پہ یوز کیا گیا ہے اور ساتھ میں اس کے اوپر بلر پیپر بھی لگا ہوا ہے سو ایک سپیشیس اور کھلا بیڈروم جس طرح کا اس کا بیڈروم اسی طرح کا واش روم جلدی سے موو کریں گے اس کے فرس فور کی طرف اور باقی آپ کو تین بیڈروم وزیڈ کرواتا ہوں گراؤن فرو کے تین بیڈروم میں آپ کو وزیڈ کروا چکا ہوں اور اس طرف یہ ہے آپ کا فرس فور کی سٹیرز یہاں سے بھی ہم اوپر جائیں گے وہ سامنے اس کا کار پوچ ہے سیکنڈ کار پوچ وہاں پہ بھی آپ کی ایک گھڑی پارکی جا سکتی ہے سو ابھی ہم یہ سٹیرز کو یوز کرتے ہوئے اوپر جائیں گے ایک ڈبل ہائٹ ایریا آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے پیوٹیفل شینڈلیر اور یہ سٹیرز بڑی پیاری ہیں اس کی گرل دیکھیں آپ اپنے تیم کے لحاظ سے بڑی پیاری گرل یہاں پہ اس کے اوپر یہ وڈن بار ہے اور یہاں پہ بھی یہ کچھ آرٹیفیشل پلانٹس رکھے گئے ہیں وال پیپر کا استعمال کیا گیا ہے سٹیرز کی وال کے اوپر اور یہاں سے بھی ہم اوپر آتے ہیں تو رائیڈ ہینڈ سائیڈ پہ آپ کا یہ پارڈر واش روم فرسٹ ور کے لیے بھی اگر آپ اس کو ڈبل یونٹ یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے پراپر آپ کو پارڈر واش روم دیا گیا ہے سامنے آپ کی وینٹی ہے آپ یہ میرر چیک کریں یہ آپ کا پہلے تو باول بڑا پیارا with ہائی نیک فوسٹ اور سامنے ہے آپ کا یہ وینٹی میرر جس کے اندر آپ کی لائٹس یہ آپ کا دیکھیں ہائی نیک فوسٹ بڑا پیارا یہاں پہ لگا ہوا ہے اور بڑا خوبصورت یہ لگ رہا ہے سامنے وینٹی میرر جو ہے سو ابھی آپ کو جلدی سے آگے لے گئے آتے ہیں یہ آپ کا فرسٹ فور کا سیپلٹ ڈور ہے یہاں پہ اور بلکل سامنے ایک اوپر آپ سیلنگ دیکھیں سیلنگ کے اوپر ایک ہائنگنگ لائٹ پہ یہاں پہ یوز کی گئی ہے لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ ہے ایک بیڈروم جو کہ بہت سپیشیس بیڈروم ہے بڑا سپیشیس بیڈروم ہے سامنے آپ کی اس کی بیڈ وال ہے مولڈنگ ورک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی والز کے اوپر یہاں پہ درمیان میں وال پہ پہ یوز کیا گیا ہے اس کے اوپر ایک بڑی پیاری سی آپ کی ہائنگنگ لائٹ تھری بلیڈ فین وارم لائٹ یہاں پہ یوز کی گئی ہے ساتھ ہی اس طرف ہے بھائی جن آپ کی ایک ونڈو جس کے اوپر بڑا پیارا سا کرٹن سپیشیس بیڈروم ہے بڑا کھلا بیڈروم ہے آپ کا یہ بڑا پیارا بیڈروم اس کو آپ ایسے ڈرائنگ روم یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ آپ کو اٹیچ وارش روم نہیں دیا گیا اور یہ آپ کا پراپر بیڈروم ہے صحیح ہے سو فرس فلو کے لیے آپ اس کو ڈرائنگ روم یوز کریں اور یہ آپ کا پراپر بیڈروم ہے کیونکہ اس کے ساتھ آپ کو وارش روم اور وارڈروم بھی دیا گیا آپ اس کی یہ وال دیکھیں پراپر ڈیزائن اس کے اوپر سیلنگ آپ دیکھیں بڑی پیاری سیلنگ سیم فلورنگ والز کے اوپر وائٹ کلر سیم مولڈنگ ورک یہاں پہ ہے آپ کی ایک بیڈروم اور ساتھ میں آپ کو اس طرف یہ آپ کو ایک وارڈروم دی گئی ہے آپ کے ونڈوز کے ساتھ ہی وہ بیڈروم نہیں تھی ونڈوز تھی میں نے اس کو بیڈروم کہہ دی ہے ساتھ ہی بڑا ہی خوبصورت آپ کا یہ واش روم جس میں سیپرٹ آپ کا کموڈ ایریا اس کے ساتھ سیپرٹ شاور کیابن آپ کو دیا گیا ہے جس میں آپ کو بلر پیپل بھی نظر آ رہا ہے ساتھ میں وینٹی بڑی پیاری ہے وینٹی میں آپ کو یہاں پہ سامنے وینٹی میررٹ بھی دیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت ٹائل بڑی پیاری یہاں پہ یوز کی گئی ہے سو مومو کریں گے نیکسٹ بیڈروم کی طرف یہ والا بیڈروم بھی سپیشیس بلکل سامنے ڈرائنگ روم اور یہ ہے آپ کا فرسٹ وور کا ٹی وی لاؤنج جس میں ایک بڑی پیاری میڈیا وال ڈیجائن کی گئی ہے یہاں پہ بھی آپ کو ٹائل ورک ملتا ہے ساتھ میں اوپن کیابنٹس ہیں اور سیلنگ بہت ہی پیاری ہے مطلب اوور چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی وائٹ اینڈ وارم آپ کو یہاں پہ وارم لائٹ اور ساتھ میں وائٹ کلر ویڈ فائی بلیڈ فوٹن فین اور والز بھی پوری وائٹ آپ کو مولڈنگ ورک اور ساتھ میں یہاں پہ یہ آپ کو میں اس طرح ایک خوبصور سا بیڈروم وزٹ کرواتا ہوں جب لڑا پیارا بیڈروم ہے سپیشیس بیڈروم ہے کٹنز پروپر انسٹال ہیں اور کوئی بھی دیکھیں نا بلکل الیگنٹ نیوٹرل کلرز سارے آپ کو نظر آئیں گے اس میں کوئی بھی آپ کو نیلے پیلے اس طرح کے رنگ برنگے کلرز نہیں ملیں گے دو ہی ایلیمیٹ ہیں یہاں پہ یہاں تو وارڈ لائٹ اور یہاں اس کا وائٹ کلر یہ آپ کی وارڈ روب دیکھیں تو باٹم تو ٹاپ آپ کو وودن شیٹ کا استعمال ملتا ہے بلک ہینڈلز واش روم دیکھیں تو بڑا پیارا واش روم یہاں پہ بنایا گیا ہے گریئے ٹائل ہے سامنے شاور ہے آپ کا اس طرف یہ آپ کا کموڈ ہے ٹیرس کے لیے سیپرٹ یہاں سے یہ انٹرس دی گئی ہے ایک وائٹ ڈور ہے یہاں پہ اور یہ آپ کا ٹیرس ہے شوٹ کرتے کرتے باہر بھائی اندھیرہ ہو گیا ہے ابھی بارش ہو رہی تھی ابھی دیکھیں اور بہترین آپ کا ٹائم ہے یہاں پہ بیٹھنے کا رات کو ادھر بیٹھ سکتے آپ اس طرف بھی آپ کے ٹیرس کی سپیس وال لائٹس آپ دیکھیں بڑی پیاری ہیں ساتھ میں یہاں پہ اس طرف بھی سپیس دی گئی ہے سو ابھی آپ کو بیڈروم کی طرف لے گئے آتے ہیں بیڈروم وزٹ کرواتے ہیں بلکل سامنے آپ کا کچن ہے فرسٹ ور کا اور اس سے پہلے یہ بیڈروم ہم وزٹ کریں گے جو کہ کافی سپیشیس بیڈروم ہے سامنے آپ کی بیڈ وال ہے اور اس کے ساتھ ہی اوپر سیلنگ آپ دیکھیں بڑی پیاری سیلنگ ایک تری بلیڈ فین یہاں پہ دیا گیا ہے کٹنز پروپور اس گھر میں سال ہیں سارے بیڈرومز میں اور فلورنگ پہ سیم ٹائل سارے گھر میں یوز کی گئے وائٹ ٹائل اور اس کے ساتھ ہی آپ کو وارڈروب اور میں واش روم پہ وزٹ کرواتا ہوں یہ ایسی کے پوائنٹ ہیں اور یہاں پہ یہ اس کی وارڈروب ہے بڑی پیاری وارڈروب سیم شیٹ اور سامنے ہے آپ کو واش روم اگین بہت ہی خوبصورت واش روم ہے سیلنگ بڑی پیاری ہے اور ٹائل دیکھیں تو بڑی پیاری شاور دیکھیں تو سیم اسی طرح کا شاور اس طرف آپ کی وینٹی وینٹی میرر بڑا پیارا الیگنٹ سیم وینٹی آپ کو یہاں پہ دی گئی ہے ماربل شیٹ ہر طرف یوز کی گئی ہے اور اس کے اوپر ماربل کا کانٹر ٹاپ ہے سو ابھی آپ کو اس کا میں کچن دکھاتا ہوں جو کہ بلکل ساتھ ہے اور کیا خوبصورت آپ کو کچن دیا گیا ہے سیم اسی طرح سے فرس فلور پہ بھی آپ کو کچن دیا گیا ہے پروپر ڈبل یونٹ گھار ہے دو فیملیز یہاں پہ رہ سکتی ہیں ایک ہی جتنے بیڈروم ہیں دونوں فلور پہ اور ایک ہی جیسا کچن یہاں پہ بھی ساتھ میں آپ کو شیف کچن دیا گیا ہے اپلائنسز اسی طرح سے مائیکرو ویویو اینڈ اون اس کا کلر بڑا پیارا ہے نیچے والا وائٹ تھا اس کا ذرا ڈیفرنٹ کلر رکھا گیا ہے اور یہاں پہ یہ مائیکرو ویویو اینڈ اون ساتھ میں ڈبل دور فریج کیابنٹس آپ دیکھیں بڑے پیارے کیابنٹس یہاں پہ دیئے گئے ہیں تائل یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو وائٹ ان بلیک میں دی گئی ہے یہاں پہ آپ کا اگزاز چھوڑ یہاں پہ سٹوگ اور سامنے اس طرف آپ کے سنگ کے سامنے آپ کا سٹوگ اس کے اوپر اگزاز چھوڑ پر لگا ہے اور باٹم ٹو ٹوپ کیابنٹس ریزائن کیا گیا ہے دیکھیں سپیشیس اور کھلا آپ کو یہاں پہ کچھن دیا گیا ہے سو ڈبل یونٹ گھروں میں ایکسر یہ ہوتا ہے کہ نیچے دو بیڈروم اوپر تین بیڈروم اس گھر میں آپ کو سیم فلور پلان دیا گیا ہے نیچے اور اوپر دونوں سو ابھی وزیٹ کریں گے سٹور یہ سٹور میں دیکھیں سمان وغیرہ رکھا گیا ہے ہر گھر کی ضرورت ہے یہاں پہ آپ کو بھی چاہیے ہوگا تو آپ کو یہاں پہ سٹور دیا گیا ہے سو ابھی ہم جائیں گے اس کے روف ٹوپ پہ روف ٹوپ کے اوپر آپ کو یہاں پہ باربی کیو سپیس دی گئی ہے یہ سٹیرز ہمیں اس کے روف ٹوپ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہیں یہ دیکھیں بڑی سپیس مطلب کھلی سٹیرز ہیں کچھ بھی سمان آپ لے کے جا سکتے ہیں یہاں پہ اور آگے بڑھیں گے تو بھئی یہ ہے آپ کا روف ٹوپ ابھی یہاں پہ ہے اندھیرہ اوپر سولر پینلز بھی لگے ہوئے ہیں آپ کو سولر اس کے ساتھ ایک ڈیل کے انکلوڈڈ ملے گا اور یہاں پہ یہ آرٹی پیلی دلاس آپ دیکھیں یہ آپ کا سارا ایک چھوٹا سا کچن اوپن کچن یہاں پہ بنایا گیا آپ کے باربی کیو کے لیے سیٹنگ سپیس یہاں پہ ڈیزائن کی گئی ہے اس کے ساتھ میں دن کے شارٹ بھی لگاؤں گا تاکہ آپ کو رات میں اور دن دھنوں میں اندازہ ہو سکے کہ یہ کس طرح کا لگتا ہے اس طرف آپ کا یہ سرونٹ کوارٹر ہے اور یہ آپ نیچے سے سٹیز اوپر آ رہی ہیں ابھی ہم نیچے سے اوپر آئے تھے تو اس گھر کی آسکنگ پرائیس کی بات کریں تو اس گھر کی آسکنگ پرائیس